بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ورک ڈن بائی ویریبل فورس کا ٹاپک ہے اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہے پہلے پارٹ کو ہم انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ویریبل فورس کیا ہوتی ہے اس کی اگزمپلز کے بارے میں ہم نے دیکھا نیکسٹ ہم نے ویریبل فورس کا ورک کلکولیٹ کیا ہول پارٹ کو ان نمبر آف پارٹس میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا اور اس کا ہم نے ورک کلکولیٹ کیا یہ پوائنٹ ہم نے سمجھ لئے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم نے ویریبل فورس کا ورک کلکولیٹ کرنا ہے تو پورے پارٹ کو آپ ان نمبر آف سمال پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے جیسے یہ ون پارٹ ہمیں مل رہا ہے یہ سیکنڈ پارٹ تھا یہ تھرڈ پارٹ تھا ڈیوائنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ displacement graph draw کرنا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ force displacement graph between two variables ہے along x axis displacement ہوگی اور along y axis force ہوگی جو given situation میں ہمارے پاس ہوگی f cos theta کی form میں یہ ہمارے پاس force ہوگی تو جیسے ہم نے ہر ایک path کا الگ الگ work calculate کیا اسی طرح ہمیں ہر ایک path کا الگ الگ graph پی draw کرنا ہوگا جیسے اگر آپ اس پہلے path کی بات کریں تو پہلے path میں displacement ہے del d1 اس میں جو force ہے وہ کتنی ہے f1 تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک interval draw کرتے ہیں یہ ہمارے پاس interval ہے which is del d1 کی form اب اس del d1 پہ جو force ہوگی وہ ہوگی f1 cos theta 1 جیسے آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو angle جس پہ force لگ رہی ہے یہ بھی constant ہے force بھی constant ہے تو f1 cos theta کی magnitude ultimately کیا ہو جائے گی constant یعنی ہر interval میں یہ جو f1 cos theta 1 ہے یہ constant force ہے f2 cos theta 2 یہ constant force ہے اب two so on fn cos theta n یہ سب constant forces ہیں تو اگر یہ f1 cos theta 1 constant force ہے تو پھر del d1 سے لے کے del d2 تک جو graph بنے گا وہ straight line ہی بنے گی horizontally straight line کیونکہ یہاں پر جو force آپ کی موجود ہے وہ constant force ہے تو یہ ہمارے پاس ایک طرح سے پہلے interval کا graph آ گیا work done کا graph آ گیا force displacement graph آ گیا یعنی یہاں ہم f cos theta اور ہر ایک interval کے displacement کے درمیان الگ الگ graph draw کریں گے جیسے میں نے پہلے کیلئے draw کیا اب similarly اگر میں دوسرے کیلئے draw کروں تو دوسرے کے case میں جو displacement ہوگا that will be delta d2 اور اس میں جو force ہوگی دوسرے displacement تھا del d2 اور اس میں force تھی f2 اور جب ہمیں اس کا component دیکھا تھا تو وہ تھی f2 cos theta 2 تو یہاں suppose یہ ایک point ہے جہاں ہمارے پاس f2 cos theta 2 موجود ہے تو وہ ہم calibrate یہاں پر کر دیں گے اب جہاں سے delta d2 شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کے اس interval کے end تک ہمیں ایک next graph ملے گا جہاں ایک straight line ہی آئے گی کیونکہ یہ force constant ہے اسی طرح third اسی طرح fourth up to end تک ہم graph کو draw کرتے جائیں گے ان تمام points کو ہر ایک interval کے لیے الگ الگ graph draw کریں گے اور graph draw کرنے کے بعد پھر ہم ان points کو جیسے یہ point ہم نے ملایا اس طرح اگلے points سے ملائیں گے تو ہمیں کچھ اس طرح کا graph آئے گا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس طرح کا graph آئے obvious ہے وہ graph situation کے مطابق ہوگا ہمیں جو book میں situation ڈی گئی ہے وہ اس طرح کا graph دے رہی ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ جیسے پہلے interval میں f1 cos theta 1 force ہے تو اگلے interval میں f2 cos theta کم ہو گئی اگلے میں f3 cos 3 اور کم ہو گئی تو یہ graph that is why نیچے کی طرف shift ہو رہا ہے تو ہم نے ہر ایک interval کا f1 cos theta 1 کا الگ graph f2 cos theta delta d2 کے درمیان الگ graph f3 cos theta 3 اور delta d3 کے درمیان الگ graph tail n تھا کسی طرح الگ الگ graph draw کریں گے اور ان points کو ہم نے ملایا تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا graph آیا given situation میں تو ان simple میں دوبارہ summarize کرتا ہوں کہ اگر ہم نے work done by variable force کے لیے graph draw کرنا ہے تو ہر ایک interval کا الگ الگ graph draw کریں گے وہ graph ہوگا between ان کی جو force کا component ہے f cos theta والا component and displacement کے درمیان جو ہے ان کے درمیان میں ہم graph draw کریں گے ہر ایک interval کے لیے الگ الگ تو وہ الگ الگ ہم نے اس طرح سے graph draw کر لیا ان points کو ہم ملا دیں گے تو یہ ہمارے پاس وہ جو starting points ہیں اس کا point starting point اس کا starting point next graph کا starting point ان starting points کو ملاتے جائیں گے تو یہ graph ہمارے پاس بن جائے گا اس کی بیٹا آپ نے practice کر لی ہے تو یہ آپ کو ساری چیزیں clear ہو جائیں گے ابھی لازمی آپ نے اس کو ایک بار lecture سمجھنے کے بعد اس کو لازمی آپ نے draw بھی کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا graph draw ہو گیا اب اگر آپ اس پہلے interval کو دیکھیں جیسے یہاں پر میں نے پہلے interval draw کیا تھا یہ آپ کو ایک پہلا interval نظر آ رہا ہوگا جس کو میں highlight بھی کر رہا ہوں یہ graph اگر آپ اس interval کو دیکھیں یہ کونسی geometric shape بن رہی ہے یہ ہمارے پاس geometric shape بن رہی ہے rectangle اور اگر ہم rectangle کی بات کریں تو rectangle کا area ہوتا ہے length into width تو اگر ہم area نکالنا چاہیں تو rectangle کا area جو ہے وہ ہمیں اس area under the graph کی value دے دے گا اب آپ دیکھیں تو number of rectangles آپ کے پاس بن رہی ہے ہر ایک displacement جو ہے وہ آپ کو ایک rectangle کا area دے رہا ہے تو rectangle کے area کی مدد سے آپ area under the graph نکال سکتے ہیں اور ہم نے اس سے پچھلے topic میں بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ جو area under the graph ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کس کے equal ہوتا ہے area under the post displacement graph وہ work done کے equal ہوتا ہے تو ہر strip کا area اسی طریقے سے نکالا جا سکتا ہے اور area of the strip جو ہوگا area of the rectangle ہوگا اور rectangle کا area ہوتا ہے length into width and in each case جو force ہوگی وہ f cos theta کی form میں ہوگی اور displacement del d کی form میں ہوگا تو ہر ایک strip کا جب area put کریں for example پہلے کے لیے میں اگر area نکالوں پہلی strip کے لیے تو وہاں force f1 cos theta 1 displacement ہے del d1 تو یہ پہلی strip کا area آگیا سیمیرے لے کر میں second strip کے لیے لکھوں تو اس کی جو force ہے second strip کے case میں تو second strip میں جیسے میں نے یہاں mention بھی کی تھی وہ force ہوگی f2 cos theta 2 displacement ہے delta d2 تو یہ اس کا area آگیا تو ان تمام rectangle کا اگر آپ area لے لیں and ان کو sum کر دیں sum of the all rectangles ان تمام rectangles کے area کو sum کر دیں تو ہمارے پاس پھر سے وہ work done آ جائے گا جو ہم پہلے calculate کر چکے ہیں w total is equal to f1 cos theta 1 del d1 پہلی rectangle کا area f2 cos theta delta 2 دوسری rectangle کا area plus up to so on f1 cos theta end into delta dn یہ last rectangle کا area یہ پہلی rectangle یہ دوسری اور یہ last ان سب کا sum ہمیں total work دے گا اور ہم اس کو اسی form میں summation کی form میں لکھیں گے جیسے پچھلے lecture میں ہم نے total work کو لکھا تھا from i is equal to 1 up to n f1 cos theta i into del d i this is the total work done by variable force امید ہے یہ point آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا graph draw کیسے کرنا ہے اور پھر graph کا area under the graph کیسے نکالنا ہے سمجھا گی بات اب next ایک چیز ہمارے پاس ہے دیکھیں جی ہم میں اگر accurate result چاہیے ہم نے یہاں پر تو assume کیا تھا نا بالکل اگر آپ اس topic کو دیکھیں تو یہاں ہم نے کہا تھا کہ ہم assume کریں گے کہ delta d1 وہ interval ہے جس میں force کیا رہے گی constant رہے گی but یہ ہماری assumption تھی اگر minor سی بھی force change ہوگی تو ہمارے پاس جو result ہوں گے وہ accurate نہیں رہیں گے لہٰذا اگر ہم accurate result چاہتے ہیں تو ہمیں maximum number of intervals میں path کو divide کرنا پڑے گا یعنی جیسے آپ کو last time یاد ہو تو ہمارے پاس یہ ایک path تھا a to b اگر ہم accurate result چاہتے ہیں تو ہمیں اس پورے path کو maximum number of path میں divide کرنا ہوگا اور جتنے زیادہ path میں آپ divide کریں گے یہ delta d اتنا small ہو جائے گا اور یہ small ہوگا تو یہ approach is to zero ہوگا اور جتنا یہ small ہوگا اتنے force کے constant رہنے کی chances آپ کے پاس زیادہ ہوگے کیونکہ دیکھیں نا اگر میرے پاس one centimeter کی ایک length ہے یہ length جو ہے a to b one centimeter ہے اس کو اگر میں دس حصوں میں divide کروں تو one divided by ten ایک حصہ بنے گا point one centimeter چھیک ہوگی بار اگر اسی کو میں سو حصوں میں divide کروں تو ایک حصہ بنے گا zero point zero one centimeter اور اگر اسی کو میں ہزار حصوں میں divide کروں تو وہ مزید small کے zero point zero zero one centimeter ہو جائے گا تو جیسے جیسے میں number of path بڑھاتا جا رہا ہوں یہ delta d approaches to zero ہوتا چاہے گا اور delta d approaches to zero ہوگا تو ہمارے اس interval میں work کے sorry force کے constant رہنے کے chances زیادہ ہوگے اور اگر force کے constant رہنے کے chances زیادہ ہیں تو ہمارے پاس result بھی ہمیں accurate ملے گا یہ point ہم نے یاد رکھنا ہے اگر ہم accurate result چاہتے ہیں تو maximum number of path میں اپنے maximum number of intervals میں اپنے path کو divide کریں اور جتنے زیادہ path ہوں گے اتنا displacement small ہوگا اور ہماری جو chances ہوں گے force کے constant رہنے کے زیادہ ہوں گے تو work done ہمارے پاس maximum work done accurate آئے گا maximum آئے گا تو یہ جو condition ہم نے اوپر دیکھی تھی کہ ہمارے پاس جو work ہوگا that will be sigma up to n fi cos theta into del di یہاں اب ہم نے ایک condition apply کر دی ہے اور وہ condition یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی limiting value of delta t approaches to zero باقی equation وہی ہے اگر ہم accurate result چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو displacement ہونا چاہیے that should be approaches to zero اور اگر آپ کا displacement approaches to zero ہوگا تو یہ جیسے آپ کے پاس triangles تھی اب یہ proper آپ کو ایک rectangle نظر آ رہی ہے اس case میں سوری ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں گے rectangle کی جب آپ نے گرافٹ راہ کیا تو یہ آپ کو rectangles نظر آ رہی ہے اور یہ proper displacement تھا ایک certain amount تھی تو ہمیں پوری ایک clear rectangle نظر آ رہی ہے اگر یہی displacement small ہوتا approaches to zero ہوتا تو یہ جو اس کا starting اور ending point بالکل قریب ہوتے اتنے قریب ہوتے کہ ہمیں proper rectangle نظر نہ آ سکتی تو مطلب rectangle کی تعداد بھی بڑھ جائے گی number of rectangle زیادہ ہو جائیں گی تو اس سے area under the graph بھی ہمیں accurate ملنا شروع ہو جائے گا اور ہمیں ہمیں overall area under the graph جو total work ہے مجھے situation دے گی جیسے overall rectangle کا area اگر ہم لیں تو یہ آئے گا تو یہ ہمیں total work دے گا اور یہ ہمیں یہ value of work دے گا جو یہاں ہم نے calculate کی ہے last point پھر سے وہی میں repeat کروں گا کہ جتنے small جتنے intervals کی تعداد زیادہ ہوگی اتنے intervals small ہوں گے delta d approaches to zero ہوگا تو ہمیں accurate result ملے گا and again وہی تمام small intervals کا f cos theta اور displacement کے درمیان اگر آپ craft رہا کریں گے تو وہ جس طرح کا graph آئے گا اور وہی آپ کو total work done کے بارے میں بتائے گا تو یہاں بیٹا ہمارے دونوں points complete ہو گئے work done by variable force کا concept بھی complete ہو گیا اور graphical method کا concept بھی clear ہو گیا اس کو اچھے سے understand کریں کیونی بھی confusion ہو تو آپ لازمی اس کو اپنے class teacher سے پوچھیں گے بزاکلے بیٹا شکریہ بزاکلے بیٹا شکریہ